بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمع جمع اور جمعیرات کی درمیانی رات یہ دروش شریف پابندی سے کم از کم ایک برتبہ پڑھے موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ نبی پاک علیہ السلام اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں آئیے مل کر پڑھ لے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و بارک علیہ سیدنا محمد النبی الانبی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ و علیہ عالی و سوحبی و سلم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ مواف کر دیے جائیں گے مل کر پڑھ لیجئے اللہم صلی علیہ سیدینا و مولانا محمد و علیہ و سلم جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں آپ بھی پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ محمد علامہ احمد صاویر رحمت اللہ ہی طلالے بعض بزرگوں سے نکل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے چھ لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے مل کر پڑھ لیں اللہم صلی علیہ سیدینا محمد عدد ما فی علم اللہ سولاتا دائیبتا بی دوامی ملک اللہ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ طرح انہوں کے دنمیان بٹھا لیا اس سے صحابہ اکرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے جب وہ چلا گیا تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب یہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے آئیے مل کر پڑھتے ہیں اللہم صل على محمد کما تحب و ترب لہ شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے مل کر پڑھ لیں اللہم صل على محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیام حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ عنہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے ستر فرشتے ایک ہزار دن تک نیکیاں لکھتے ہیں مل کر پڑھ لیں جزاللہ عنا محمد